پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی پہنے اللہ تبارک و تعالی نے مسیبت اور راحت کے اعتبار سے تین عالم پیدا کیے ہیں ایک وہ عالم ہے جہاں مسیبت ہی مسیبت ہے دوسرا وہ عالم ہے جہاں راحت ہی راحت ہے اور تیسرا وہ عالم ہے جہاں راحت اور مسیبت دونوں ہیں وہ عالم جہاں پر مسیبت ہی مسیبت ہے وہاں راحت کا کوئی شائبہ نہیں ہے وہاں عذاب ہی عذاب ہیں وہاں نعمت کا کوئی شائبہ نہیں ہے اس عالم کو عالم جہنم کہتے ہیں دوسرا وہ عالم جہاں راحت ہی راحت ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لذتیں ہی لذتیں ہیں اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں اور تیسرا عالم جہاں رہت بھی ہے اور جہاں مصیبت بھی ہے گوہ ہے کہ جنت کسی نعمتیں بھی ہیں اور جہنم کسی عذاب بھی ہیں اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں تو گوہ ہے کہ یہ دنیا کا جو عالم جس میں ہم ہیں اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی رہت اور مصیبت دونوں رکھے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا ہے کہ راحت کو چک کر تم فیصلہ کرو تم راحت والے عالم میں جانا چاہتے ہو مصیبت کو چک کر فیصلہ کرو تم مصیبت والے عالم میں جانا چاہتے ہو گویا کہ اس فانی دنیا کے اندر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کبھی راحتوں کو چک کر کبھی اس مصیبتوں کو جھیل کر ہم فیصلہ یہ کریں کہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا ہے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو راحت اور نعمت والے عالم کی طرف جاتا ہے یا ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو مسیبت اور عذاب والے عالم کی طرف جاتا ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر انسان راحت اور مسیبت کا فیصلہ کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے اس لئے اس انسان کے اندر راحتوں کو برداشت کرنے کی بھی قوت رکھی ہے مسیبتوں کو برداشت کرنے کی بھی قوت رکھی ہے اور کوئی بھی رہت یا مصیبت اس انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر نہیں ڈالی جاتی اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر انسان کے اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی تم پر مشقتیں ڈالتا ہے طاقت سے زیادہ مشقت نہیں ڈالتا کہ انسان اس مشقت کے بوجھ تلی دب کر ختم ہی ہو جائے ہاں اتنی مشقتیں ڈالتا ہے کہ اس کو برداشت کر سکتا ہے اتنے رہتیں اس کو دیتا ہے کہ اس کو برداشت کر سکتا ہے لیکن موقع یہ دیتا ہے کہ اب تم فیصلہ کر لو اگر رہت تمہیں بھلی لگتی ہے تو مکمل رہت کا ایک عالم ہے جس کو جنت کہتے ہیں وہاں یہاں کی رہت سے بڑھ کر رہتیں موجود ہیں ایسی نعمتیں ہیں کہ مالا آئین الرات کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہے ولا اذن و سمیت کسی کان نے کبھی ان کا تذکرہ سنا نہیں ہے ولا خطر على قلبی بشر کسی انسان کی دل پر اس کا خطرہ نہیں گزرا ہے ایسی نعمتیں اور اگر تم مسئیبتیں چک کر یہ فیصلہ کرتے ہو نہیں مسئیبت کے عالم کی طرف جانا ہے تو پھر وہ مسئیبتیں اور عذابوں والا عالم ایسا عالم ہے ایسی اولناک جہنم ہے جس کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ حرارت اور تپیش والی ہے گوہے کہ جہنم کی آگ کو ستر مرتبہ برف میں سے نکالا گیا تو یہ دنیا کی آگ بنی ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی ہے جو ہماری سبزیوں کو گلا دیتی ہے جو ہماری جسموں کو تبا دیتی ہے جو ہمارے کپڑوں کو سکا دیتی ہے تو گوہے کہ یہ یہ وہ آگ ہے کہ جو آخرت کی آگ کو ستر مرتبہ اللہ تبارک و تعالی برف میں سے گزارا تو یہ آگ بنی ہے اس آگ کی حرارت اور تپیش کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوہ کو پگلا کے رکھ دیتی ہے لکڑیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے وہ دچھٹ سے اس قدر پگل جاتا ہے ایسی آگ ہے اور جہنم کی آگ اس سے ستر گناہ زیادہ تپیش والی ہے اس لئے قرآن کیلئے میں فرمایا اللہ تی تتلیو علالعفیدہ کہ یہ وہ آگ ہے کہ جسم میں جیسے لگے گی اہل جہنم کے فورا دل کو پگڑ لے گی یعنی انگلے پہ یہ آگ لگی تو فورا وہ دل کو لگنے لگے گی اب دل آپ جانتے ہیں کتنا نازک عوضو ہے دنیا کے اندر بھی دل کی جن کو تکلیف ہوتی ہے ان سے پوچھے کہ دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے وہ سر کے درد کو کوئی درد نہیں سمجھتے وہ پاؤں کے درد کو درد نہیں سمجھتے پیٹ کے درد کو درد نہیں سمجھتے وہ دل کی جو تکلیف ہے اس درد کو درد سمجھتے کہ یار دل کی جو تکلیف و درد ہے اللہ کسی دشمر کو نہ دے تو دل کے مریض جانتے ہیں کہ دل کی تکلیف کیسی جبکہ یہ تو ایک اندر کی اس کی جسمانی تکلیف ہے لیکن جہنم کی آگ کا عالم یہ ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے جہنم کے بدن کو لگے گی بدن کے کسی بھی حصے کو لگے گی سیدھی دل کو لگ جائے گی اور دل کو آگ پکڑ لے تو کیا عالم ہوگا دنیا کے اندر دل کو آگ اگر پکڑ لے تو موت واقع ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو کر انسان کم سے کم اس تکلیف اور درد سے نکل کر کسی اگلی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے تو دوسری بات ہے اب تو گھبرا کی یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کی یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو بھلے دنیا میں موت آگئی آگ لگنے پر لیکن کسی دوسری مسئیبت میں مبتلا ہو گیا اس درد سے نکل کر وہ الگ بات ہے لیکن جہنم کی آگ جب دل کو پکڑے گی تو موت واقع نہیں ہوگی کیونکہ جہنم کی نویت اللہ نے ایسی رکھی ہے سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا وہ اہلِ جہنم نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے اگر مر جائیں تو اس تکلیف سے تو نکل گئے لیکن قرآن کہتا ہے سُمَّ لَا يَمُوتُ موت نہیں آئے کیوں موت نہیں آئے کی تو ان کو حیات مل جائے گی اور حیات بھی تو ایک نعمت ہے اس کا مطلب ان کو یہ نعمت کسی درجہ میں مل جائے گی فرما ہے نہیں وَلَا يَحْيَا حیات بھی نہیں ملے گی موت بھی نہیں ہے حیات بھی نہیں ہے ان دولوں کے درمیان کی ایک منزل ایک بریج ہے اس کیفیت کے اندر وہ رہیں گے اور وہ آگ ان کے دل کو پکڑ کے جلائے گی سوختہ کرتی رہے گی اور وہ مرنا چاہیں گے مر نہیں پائیں گے جینا چاہیں گے جی نہیں پائیں گے اس عذیت کا آپ اندازہ خود لگا لیجئے کہ اہلِ جہنم ہمیشہ ہمیشہ اس تکلیف میں کس طرح رہیں گے آج تو انسان کہتے ہیں یار کوئی نہیں کل کی کل دیکھیں گے اللہ غفور رہی میں بخش دے گا یار کوئی بات نہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دنیا میں ہر چیز کی قیمت رکھی ہے ہر چیز ایک قیمت کے تحت ملتی ہے مہنگی چیز تو مہنگی قیمت ہے سستی چیز سستی قیمت ہے اور یاد رکھو جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا یہ آخرت کے عالم کا عقصہ ہے آخرت کا عالم اس دنیا کے اس آئینے کے اندر نظر آتا ہے جیسے دنیا کے اندر ہم سستی اور مہنگی کے فیصلے کرتے ہیں آخرت میں اسی طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں اور جنت جنت بڑی مہنگی ہے دنیا میں آپ دو کمرے کا مکان خریدنے جائیں علاقے کی نویت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے علاقہ اگر کم ہے تو چھے کمرے کا مکان اس قیمت میں مل جاتا ہے جیسے دنیا میں یہ صورتحال ہے آخرت میں جنتوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہی لیول رکھے ہیں اگر آپ نے سو درجے جنت کے ہیں جنت فردوس جو سب سے اوپر کے درجے کی جنت ہے جس کی چھت کون ہے اس کی چھت عرشِ الٰہی ہے اس کی چھت عرشِ الٰہی ہے وہ جنت فردوس جس کو حدیث پر فرمایا کہ جنت فردوس مانگا کرو کیونکہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے اس کے نیچے نینانوے درجے ہیں اب درجے کے بار سے وہاں قیمت لگتی ہے اگر تھوڑے اچھے تھوڑے اچھی عمل کیے تو چھوٹے درجے کی مل جائے گی اور عالی عمل کی تو اوپر کے درجے کی تو دنیا میں جیسے گوہ ہے کہ مکانوں کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی ہے جنتوں کی بھی اسی طرح قیمت لگتی ہے اس کو کہتا ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ مو سے مل جائے گی دنیا میں جب آپ قیمت کے ساتھ چیزیں خریدتے ہیں قیمت کے ساتھ اپنے مکان بناتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کے لئے یہی فیصلے کر رکھے ہیں تو اس لئے تو گوہ ہے کہ وہاں جنتوں کے اندر ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہیں کسی کان نے سنا نہیں ہے کسی دل پر کوئی خطرہ گزرا نہیں اور جہنم ایسی حولناک ایسی حولناک کہ اس کی حولناکی کا تصور نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ انسان جل دنیا میں جل جاتا ہے تو جل کے ختم ہو جاتا ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے موت نہیں آئے گی یہ جلد اوپر کی جلد جب جل کر خاک و راک ہو جائے گی اس جلد کو اتار کر ہم اس پر نئی جلد چڑھا دیں گے اس نئی جلد کو پھر وہ آگ جلائے گی وہ مل کو سڑ جائے گی ساری جلد پھر اس جلد کو اتار کر نئی جلد اب اس سے آپ اندازہ کریں دنیا میں ہم یہ نہیں کر سکتے دنیا میں آپ کا زخم بھرے تو گویا ہے کہ ایک خرون سا چڑ جاتا ہے کہ جلد سڑی بھی جڑ جاتی ہے اور تھوڑی سے سن ہو جاتا ہے لیکن اللہ فرماتے نہیں ہم اس کی جلد اتار کر نئی جلد اور جب نئی اور نازک جلد چڑھتی ہے اور اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کوئی نازک جلد ہو تو اس پر کتنی تکلیف ہوتی تھوڑا سے ہاتھ مارنے پر بھی ابن بعض کی جلد جتنی سینسٹیف ہوتی ہے پانی اس پر گرے تو تکلیف سے تڑپ جاتے جیسے مرچے لگ گئے تو اللہ فرماتے ہیں جب جلدیں تبدیل کریں گے تو نئی جلد نازک جب چڑھے گی اس کو آگ پکڑے گی تکلیف غالم کیا ہوگا تو گویا کہ دنیا کے اندر ایک چیز پر مارتے رہے مارتے رہے جگہ سن ہو جاتی ہے تو ایک وقت کے بعد مار کا احساس جو ہوتا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب ان کی جلدیں سن ہو جائیں گی ہم وہ جلدیں اتار کے نئی جلدیں چڑھا دیں گے قرآن بول رہا ہے ہم ان کی جلود کو بدلتے رہیں گے بدلنا جلود ہوں ان کی جلدیں بدلتے رہیں گے موت نہیں آئے گی تو دیکھو تو دو عالم آخرت میں پیدا کہ نعمتیں ہی نعمتوں والا عالم اور مصیبتیں ہی مصیبتوں والا عالم اور دنیا کے دنوں چیزیں رکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا ہے اب بتا تو نعمت چاہتا ہے یا مصیبت چاہتا ہے اور دین اسلام نے ہمیں یہ دعا سکھلا دی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں حسنا چاہیے ہمیں راحت والی زندگی چاہیے دنیا میں بھی وفی الاخرہ تی حسنا آخرت میں بھی یا اللہ راحت والی زندگی چاہیے وقینا عذاب بن نار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے تو گویا کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا بتا دی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید فرما دی اگر تم دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں چاہتے ہو ساری مصیبتیں پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا وقینا عذاب بن نار تمہیں دنیا کی ساری تکلیف پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی نکال دیں گے اور کتنی آسان دعا ہے اور اس میں دنیا میں بھی راحت مانگی آخرت میں بھی راحت مانگی